مومنین سلام علیکم نمستے عداب سر شریع اکال یہ ہمارے دادا جان آغا محمد عباس علی امن آغا محمد رزا علی خان صاحب اور ان کی فوٹو میں نے ہاتھ سے رشب سے دھاگوں سے بنانے کی کوشش کی اپنے روپی کے حکم سے اور جس طرح میں فوٹو بناتا ہوں آپ اثرات سے شیئر کرتا ہوں اسی طرح ان کی فوٹو شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے یہ جو رشب لگائے ہیں آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ تھوڑی سی چکتہ دی ہاؤس کی ہمیں اسٹری بھی بتانی ہے جو آپ حضرات کو نہیں پتا ہوگی تو اسی طرح سے میں دکھا رہا ہوں یہ میں نے ان کے فیس میں دادا جان کے تریٹ لگایا ہے اور ان کے ڈریس میں میں نے یہ دو شیئر لگایا ہیں اچکن میں اور ان کی ٹوپی میں ہم نے یہ شیئر بلیک لگایا ہے اور داڑی میں بھی یہی شیئر لگایا ہے داڑی میں تھوڑا سا براؤن بھی لگایا ہے میں نے ڈارک کلر کیونکہ یہ بلیک اٹ وائٹ فوٹو ہے اور یہی یہ ان کے لپس میں میں نے یہ رشم لگایا ہے اور ان کی ایبروز میں میں نے یہ کلر لگایا ہے اور جو اچکن میں شیڈ لگے ہوئے ہیں وہ میں نے ان کے بیس میں بھائی کراون میں لگایا ہے یہاں پر سٹون فرگ بھی ہوا ہوا ہے گوٹا ورک بھی ہوا ہوا ہے تو اس طرح یہ فوٹو تیار ہوئی ہے اور چپتہ دی ہاؤس کی اسٹری بتانے کے لیے جو ہماری پھپی ہیں ناز باجی ان کو لکنوں اور بیرونے لکنوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے میں آج آپ حضرات کو ان سے روبرو کراتا ہوں اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح احمد علی خان صاحب نے چپتہ دیہ خیم کیا اور وہ سلسلہ ان کے بیٹے سے ہوتا ہوا یہ احمد علی خان صاحب کے بیٹے ہیں ان سے سلسلہ چلتا چلتے ہماری پھپی تک آیا دادا تک گیا یہ ہماری پھپی کے نانا ہیں ان تک آیا تو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہوا تھا یہ ہیں ناز باجی اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ احمد علی خان صاحب نے کس طرح یہ چپتہ دیہ کو خیم کیا احمد علی خان صاحب چپتہ دیہ چہیوں کو اٹھاتے تھے اس کے بعد پھر آٹھ رپل اپل ہو گیا اس لیے کہ ان کے پر ایک الزام آ گیا تھا اور وہ بری نہیں ہو رہا تھا وہ کچھ دن بعد خیر بری ہوا اور وہ آدمی جو ان کے نام کا تھا احمد علی خان صاحب کا اس نے خود آکے اپنے قبول کے لیا کہ میں نے یہ کرس کیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو بری کر دیا گیا مولا کے موجیزے سے اور ان کی پھر تازیہ اٹھنے میں ٹائم لگ گیا تو پھر ایک سال گھر میں رہا اور پھر اس کے بعد مولانوں نے کہا کہ اب اٹھا دیجئے اس طرح سے نہ اٹھائیے جس طرح سے جلوس کے ساتھ میں اٹھتا تھا اب یہ ہے کہ آپ چھپ تازیہ کر کے اس کو آٹھ ربیل اول کو اٹھا دیجئے کیونکہ پھر اور زیادہ لیٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آگے تاریخیں شہادت کی یا کوئی ایسی تھی نہیں جس میں کہ تازیہ اٹھایا جائے گا تو وہ آٹھ ربیل اول کو عبام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ میں چھپ تازیہ اٹھنے لگا اس کا نام چھپ تازیہ ہو گیا تو جس لیے ان پر الزام لگا تھا احمد علی خان صاحب پہ تو کچھ دن کے بعد جیسے کہ نادبا جی نے آپ کو بتایا ہماری پوپی جان نے کچھ دن کے بعد وہ شخص خود آ گیا جو ان پر الزام لگا تھا اس سے وہ بری ہوئے اور ماشاءاللہ آکے انہوں نے چھپ تازیہ کہ پھر سے جس طرح شان و شوقت سے اٹھتا تھا انہوں نے اٹھایا اور ہوا اس لیے تھا کیونکہ وہ ان کا ہمنامی تھا جس شخص نے جو بھی واردات انجام دی تھی وہ ان کا ہمنامی تھا ہمنامی کی وجہ سے وہ الزام ان پر آیا تھا لیکن جب وہ آ گیا تو وہ الزام ان پر سے ہٹ گیا پھر اس شخص کو اس کے جو بھی جرم تھا اس کی پاس سال کے اس کو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد شان و شوقت سے یہ چپ تازیہ اٹھایا گیا یہ ہیں چپ تازیہ ہاؤس کی بانی اور یہ ہماری پھوپی نادباجی کی دادی اور یہ مکان ان کے ہی نام تھا اور وہ ذمہ داری انہی نے ہماری پھوپی کے نام کر کے ان پر دی اور آش تک یہ اس ذمہ داری کو اٹھاتی چلی آ رہی ہیں اور یہ ان کے پاسپورٹ کی کوپی ہے جس میں یہاں پر ان کی جنم تاریخ لکھی ہوئی ہے پچیس تین سن انیس سو کا یہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے یہ ہماری پھوپی کی دادی تھی اور ما شاء اللہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی آش تک یہ ذمہ داری کو نبادی چلی آ رہی ہیں یہ ہمارے پھوپی کے نانا ہیں اور آغا محمد باخر صاحب کے دادا ہیں تو ان کے بارے میں بھی اور آغا محمد باخر صاحب کے بارے میں بھی ہماری پھوپی بتائیں گی تو ان کی بھی بہت قدمات ہیں جب تک وہ حیات رہے اور آج ان کے بیٹے بھی اور ہم سب خاندان والے مل کے جو بھی ہیں چھوٹے بڑے اور ہمارے قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں ما شاء اللہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ سب مل کے شان و شوقت کے ساتھ اسی طرح ہم لوگ اس جلوس کو برامت کرتے ہیں تو اب ان کے بارے میں ہماری پھوپی بتائیں گی جی میرے نانا ہے جو ہیدر آباد میں رہتے تھے آغا محمد علی حسین خان ڈپٹی کلیکٹر یہ ان کا نام لکھوایا ہے اردو میں جی ان کے پوتے آغا محمد باقر صاحب تھے مطلب بیٹے کے بیٹے اور میں بیٹی کی بیٹی ہوں نوازی ان کی اور یہ بھی یہ اور ان کے چار بھائی تھے وہ سب کے سب چپتازے کی خدمت کرتے تھے اور آغا محمد باقر نے بھی بہت خدمت کی مولا کی اور ان کے بچے بھی کر رہے ہیں اور ہم سب بھی مل کے تازیہ کو جس طریقے سے بھی ہوتا ہے خدمت کرتے ہیں یہ ہیں احمد علی خان صاحب کے بیٹے اب آپ نازوہ جی ان کا نام بتائیں گی ان کا نام کیا ہے آغا محمد حسن علی خان خان جو ہے وہ انگریزوں کا خطاب تھا اور ان کا نام نواب اغغن صاحب بھی تھا ارفیت اور ویسے آغا محمد حسن علی خان نام ہے اور جو یہ آپ کی دادی ہیں یہ نازم صاحب کی کون تھی جو نازم صاحب کا امام بڑا ہے یہ نازم صاحب کی پوتی تھی اور ان کے والد کا نام آغا محمد عباس صاحب تھا عباس صاحب تھا آپ کی دادی کے والد کا نام محمد عباس محمد عباس یہ ہیں لندن سے ہمارے سحیل بھائی ان کی بھی ایک فوٹو میں نے بنائی تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہیں اور ان کی والدہ اور ہماری پوپی آپس میں پوپیزاد بہنیں ہوتی ہیں ان کی والدہ ہماری پوپی کی پوپیزاد بہن ہیں اور ان کی بھی بہت قدمات ہے دور رہتے ہوئے بھی بڑی خدمت کرتی ہیں چھپتا دیئے کی اور ان کے بارے میں ہمارے پوپی بتائیں گے وہ بہت ہی مومنہ ہیں اور یہ تو تازیہ ہے تازیہ کے لئے جو بھی وہ ہوتا کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی وہ پورے خاندان سے محبت کرتی ہیں اور سب تعلقات رکھتی ہیں اور آج کل وہ بیمار ہیں تو اس لئے ان کی لئے دعا کر دیں کہ وہ با صحت ہو الہی آمین آپ حضرات سے دست بستہ گزارش ہے اور خصوصاً اسی لئے ہم نے یہ فوٹو دکھایا ہے اور آپ حضرات کو بھی پتا چلے کہ کتنی دور دور سے لوگ قدمات کرتے ہیں چھپتا دیئے کی خاص طور سے جو ان کے بزرگ ان پر ذمہ داریہ دے گئے ہیں تو وہ با خوبی اس کو نہیں بھا رہے ہیں ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں اور جن جن کے نام ہمارے پوپی نے بتایا ہے جن کے نام ہمیں نہیں پتا تھے میں نے خود اپنی پوپی سے پوچھے تو ان سب کی قدمات ہیں اور آپ حضرات کی بھی قدمات ہیں کیونکہ اتنی دور دور سے آپ حضرات آتے ہیں اور چھپتا دیئے میں شرکت کرتے ہیں تو جو حضرات بھی اس میں تعبون کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں دور سے قریب سے آ کے تو میں ان سب سے یہی کہتا ہوں جہاں جہاں بھی ہیں ہماری ان پوپی کے لئے دعا کریں اور جو بھی پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومت ہے ان کے لئے بھی آپ ایک ایک سور فاتحہ پڑھیں اور ہمارے گھر کے بھی جتنے محرومین ہیں احمد علی خان صاحب سے جو بھی آئے ہیں چلتے ہوئے سلسلہ جو بھی محرومین کا ہے ان کے لئے بھی ایک سور فاتحہ پڑھ دیں یہ ہیں ہمارے بڑے چچا آگا ناصر عباس صاحب اور یہ ہمارے چھوٹے چچا ہیں آگا سنجے چچا آگا شہید عباس صاحب یہ ہمارے چھوٹے چچا سالم عباس صاحب یہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کی بشپنے کی فوٹو ہے جب ہم لوگ ایسے تھے اور یہ میں ہوں میرا بشپنہ ہے عادل عباس کا تو اب کچھ میں اس طرح دکھتا ہوں اور یہ فوٹو میں نے بنائی تھی قبلہ کے ساتھ اور میں جب گیا تو بڑے خلوص اور پیار سے جنہیں مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میری فوٹو بنائی تھی اسے خبول کیا تو ان کی بھی فوٹو بنائی تھی میں نے ان کے والد کی بھی فوٹو بنائی تھی مولانا قلبے عابض صاحب کی اور مولانا قلبے جواہ صاحب کی فوٹو یہ سامنے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں گیا اور اتنے پیار سے میرے سے بات کی اور مجھے بٹھایا ساتھ میں تو ایک فوٹو یہ بھی ہے یہ ہمارے گھر کا آزا خانہ چکتہ دیہ ہاؤس کا اور یہیں چکتہ دیہ رکھا جاتا ہے اور ابھی یہ امام بارگا بڑھا دیا گیا ہے امام بارگا کو بڑھا دیا گیا ہے مورم میں سجاتے ہیں ہم لوگ اور اس سال کرونہ کے چلتے چکتہ دیہ کا جلوس نہیں برامت ہوا اور وہ ناظم صاحب کی امام بارگا میں رکھا ہے اور آپ حضرات کی دعاوں سے جس طرح سے جلوس مرامت ہوتا تھا اس سال انشاءاللہ ضرور ہوگا تو آپ حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بھی مرومین ہیں ان کے لئے ایک سور فاتح پڑھنے خدا حافظ